نمسکار جائی پورزانکوں اور ریٹائرنگ سولڈرز کے لیے دوہزار چوبیس پچیس کا ڈی جی آر ری سیٹلمنٹ کورس جاری ہو گیا ہے اور اس کی جو پورا جانکاری ہم اس کو دیکھیں گے کس طرح سے آپ اس کورس کو اویل کر سکتے ہیں کتنے سیگمنٹس میں یہ کورسز ہیں کون کون سے سیگمنٹس ہیں آفیسرز جیشیوز اور آردر رینک کیسے اس کورس کو اویل کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا کیا ہونے والا ہے پورے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں اس کے علاوہ باقی اگر ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے ویب سائٹ سینک پیل فیر ریسرٹس میں جا کے پھر سیٹلمنٹ کورسز والے جو کولنگ ہیں اس میں بھی کلک کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بائی لنگوال میں درسایا ہے ہندی اور انگریجی دونوں میں تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں بھی آ جائے گا اور پورے ایلاوریٹ ہم نے سب کچھ کا لنگ بھی وہاں پہ پر پروڈیوس کیا ہے اس کے علاوہ آپ ڈی جیر کے ویب سائٹ پہ بھی جا کے وہاں سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہے پورے ڈی جیر کا کورسز اور اس کے بارے میں پورے ڈی تانت سے ہم جانیں گے تو سب سے پہلے ڈیریکٹوریٹ جنرل ریسرٹلمنٹ انڈیا کا سب سے بڑا پور سانیکوں کے لیے اور ریٹارنگ سولجرز کے لیے ایک طرف سے سب سے بڑا ارگنائیشن ہے جو پروفائیٹ کرنا ہو یا ان کو ریسرٹلمنٹ ٹریننگ پروفائیٹ کرنا ہو یا ان کو بزنس اوپورچنیٹیز پروفائیٹ کرنا ہے اسی کے لیے ان کو ایک بار دل سے سلیوٹ اس کے بعد یہاں پہ جو پور سانیکوں کے لیے خاص کر کے جیشیوز ہوں اوار ہو یا جوان ہوں سب کے لیے ان کے پاس ایک موقع جرور ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا ارگنائیشن ہے پوری انڈیا کا پورے بھارت ورس میں ہمارے سانیکوں کے لیے اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے یہ جو ابھی کورس جاری ہوا ہے دوہزار چوبیس پچیس کا اس پہ کافی سارے کورسس ہیں اور یہ جو ٹیپیکلی جو کورسس ہیں وہ وہ کولابوریٹ کر کے بنایا گئے ہیں ریپیٹیٹ انسٹیوٹس یونیورسٹیز اینڈ اورگنائیشنز پورے بھارت کے یعنی پورے سٹیٹ میں جس بھی سٹیٹ کے آپ ہوں آپ اپنے ہوم جو سٹیٹ ہے آپ کا جو ریسپیکٹیو سٹیٹ ہے وہاں سے بھی آپ اس کورس کو کرنے کا آپ کو موقع مہی جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی آپ اب چیک کر سکتے ہیں بہت سارے انسٹیوٹس آپ کو مہی جائیں اوورال اگر دیکھا جائے تو ڈی جی آر سٹیلمنٹ کورسس اپنے سیویلین لائف کو جی سکیں اب یہ جو ڈی جی آر کورس ہے وہ ٹریننگ ڈیریکٹریٹ کے دوارہ آیوجید کیا جاتا ہے پورے یہ آیوجین ان کا کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ٹریننگ پروگرامز جتنے بھی گورنمنٹ جو گورنمنٹ انسٹیوٹس ہیں سیمی گورنمنٹ اینڈ پرائیوٹ انسٹیوٹس جو ریپیٹیڈ ہیں وہاں سے یہ کرایا تھا پورے بھارت ورس میں اس کے بعد یہ جو ہے دو کولم میں ہے آفیسرز کے لیے اور جی سیو آر کے لیے چاہے آپ آرمی سے ہوں ایئر فورس سے ہوں یا نیوی سے ہوں اب یہاں پہ آفیسرز کے لیے کیا ہے آفیسرز کے لیے وہ ان کو 40% ان کا کورس فی ان کو پی کرنا ہوتا ہے باقی 60% is paid by گورنمنٹ جی سیو آر کے لیے کیا ہے جی سیو آر کے لیے 100% کورس فی is paid by گورنمنٹ یعنی ان کے لیے free of cost رہتا ہے تو یہ golden opportunity ہے جی سیو آر کے لیے اور آفیسرز کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں total جو کورسز ہوتے ہیں وہ کورسز کتنے segments میں ہیں کیونکہ وہ segments بھی ہیں آپ کو وہ جانا جروری ہے اس کے بعد ہم switch کریں گے کون کون سے کورسز ہیں پورا ڈیٹیل میں ہم جانیں گے نمبر ون business management project management strategic management جتنے بھی management سے related جو کورسز ہیں وہ کرایاتا ہے for leadership roles in various industries private ہو یا گورنمنٹ ہو تو یہ important ہے اگر آپ management سے related آپ کا سوک ہے یا آپ کا اچھا ہے آپ یہاں پہ ڈی جی آر کورسز میں آپ کو بہت سارے کورسز ملیں گے بٹ آپ کو یہ تیع کرنا ہوگا پہلے کہ آپ کو کون سا کورس آپ کے لئے زیادہ اپیوکت ہے آپ کا core interest کس میں ہے وہ آپ پہلے decide کر لیں تو ہم اس کو آپ کو یہاں options مل جا رہا ہے وہ جتنے بھی ان کے options ہیں وہ آپ پہلے دیکھ لیں کتنے part میں ہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک general idea ہو جاگا جنرل view ہو جاگا آپ کو کر نا کیا ہے تو management courses میں ہو گیا دوسرا ہے technical courses تو جتنے بھی Air Force Navy یا Army کے جو جوان ہیں technical trades ہیں اور اس میں اپنا skills کو boost کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی لئے بھی کافی سارے courses ہیں جیسے Information Technology IT کے IT related اور یہ جنرل JD کا جوان بھی جو ہمارے جو OR ہیں وہ بھی کر سکتے کیونکہ IT کا course آج کے date میں trending ہے تو اس کو آپ کر سکتے telecommunications ہیں engineering and aviation یہ سب سب پارٹ ہے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے وہ Entrepreneurship Development Program آپ اپنا business skills کو improve کرنا چاہا رہے ہیں آپ job نہیں کر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں business کر اپنا startup start کر تو اس کے لئے یہ سب آپ کو یہ courses کر جاتے ہیں ہم لوگ اس کو آگے discuss کریں گے پورے detail میں آپ اگر اپنا خود کیا business کرنا چاہا رہے ہیں اس کے بعد چوتھے segment میں ہے safety and security courses یہ کیا ہے اس میں آپ fire safety industrial safety security management سے related جتنے بھی courses ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ officers کے لئے یہاں پہ ہے اس کے بعد next ہے personality development and communication skills یہ کیا ہے اس میں آپ leadership abilities communication skills اور overall personality development ہے یہ بھی ایک important part ہے ہمارے life اور اس کو بھی کر کے جتنے بھی jobs ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یا اپنا تو skills کو upgrade کر ہی لیں گے اس کے بعد 6 کورس کرا جاتے ہیں تو آپ اس میں اپنا خود کا business بھی کر سکتے ہیں اور اس سے related جو jobs بھی کر سکتے ہیں اور 8 and not the list financial management and wealth management courses یہ تو سب سے most important ہے آپ کوئی job کریں رہے ہیں لیکن آپ کو اپنا wealth management اور financial management یا financial planning کا تھوڑا بہت جانکاری ہونا چاہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ ایک in depth knowledge آپ کو ہو جائے گا اپنے wealth کو کیسے manage کرتے ہیں اس کے بارے اس میں کیا ہوگا financial management investments related جانکاری جیسے share markets ہیں باقی جو investment platforms ہیں وہاں آپ ان کے بارے میں جانکاری ہوگا پورے detail بھی wealth management کے بارے میں جانکاری ہوگا کیونکہ آپ جب retire کریں گے یا retire ہو بھی گیا ہے تو آپ پاس ایک لم سم amount ہوگا اس کو کس manage کرنا ہے پروفیشنل کیسے manage کرنا وہ آپ کو سکھائے جائے جائے اور بتائے جائے جائے اور بیزنس کیلئے بھی skills provide ساتھ ساتھ میں سب سی important point یہ ہے جس بھی institutes میں آپ جیئے courses کر رہے ہیں وہاں سے آپ جاب کا offer بھی مل جاتا ہے جیسی آپ کورس کمپلیٹ کیے آپ جیسی جاب opportunity مل جاتا ہے خاص کر جو ایک serviceman ہے ان کے لئے ایک golden opportunity ہے کیونکہ موقع مل جاتا job کرنے کا company سے offer مل لگتا ہے تو آپ وہاں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص اور retiring soldiers ہیں ان کو یہ پتا چل جاتا ہے تو ان کو نہیں avail کر پاتے ہیں لیکن ایک serviceman اس کو ترنت avail کر سکتے جاب بھی جاب بھی موقع مل جاتا تو یہ تو تھا ایک بریف میں باقی آپ اس کو ہمارے ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں گے تو آپ مل جائے گا پورے details میں یہ سب آپ چیک کر لیں گے آپ کو جنرل آئیڈیا ہو جائے گا چلی اب ہم discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے آفیس سے tentative list of courses for training year 24 25 یہ officers کا ہے پہ پورے مہینوں کا جاری ہوا ہے اور سٹارٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے یہاں course serial number ہے تو یہ course number دیکھ لیں گے اس کے بعد name of institute کہاں سی training کرا جارہ کہاں پہ یہ course ہوگا تو indian institute of management iim bangalore دیکھیں کتنے reputed institute میں یہ course کرائے جارہ کون سا course کرائے جائے گا certificate course in business management یہ course total vacancy ھوگا 80 ویگ 24 ویگ کھا یہ details جتنے بھی courses ہیں ہم ایک سائٹ ویگ وہاں پہ بھی اس کو پورا ڈیٹیل آپ مل جائے اس کے بعد ہم بات کریں جیشی اور کے لیے تو جیشی اور list of courses for training year 24 25 اگر آپ mobile سے دیکھ رہے ہیں تو year 24 25 کا ہے جیشی اور and equivalent rank یہاں آپ دیکھئے سب سے number serial number دیا ہو ہے اس کے بعد course number میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یا آپ کو note down کر لیں جو بھی course آپ کرنا چاہer رہے ہیں اس کے بعد course name diploma in food production اس کے بعد name of institute and place اب یہ کہاں کرائے جائے گا indian culinary institute noida یہاں کرائے جا رہا ہے start date کب ہے 8 April 2024 سے end date دیا हوا 26 July 2024 کتنے weeks کا ہوگا کتنے week میں ہوگا 16 سبتہ کا اس میں vacancy دیا 30 fee per course یہ course fee दیا हुआ बट यह आप pay नहीं करना है आप इस course का fee क्या है वो आप दिख रहे total fee यह हो गया तो यह आप को यह जितने भी courses है जम्मू है भुबन कौन सा course करे तो देखिए इसलिए हमने पहले ही आपको introduction में कर दिया और कितने segments में courses कराए जारा है वो पूरे segments का ही आपको ग्यान दे पहले ही तो आप उसमें से आप अपना देखे बाकी सब details आपको description box मिल जाएंगा वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते है अब सवाल यह रहता है कुछ सैनिकों का retiring soldiers का कि हम रहेंगे कहा attachment तो इसके लिए आप अपने nearest locations है जो nearest सैनिक institute है जो चामनी है वहाँ पे आप attach हो सकते वहाँ से आप यह इसके अलावा जो institute है वहाँ भी आम तो पे रहने के लिए मिल जाता सैनिकों को रहने का और accommodation का तो आप वह अगर प्रदान कर रहे हैं तो उसको भी आप avail कर सकते तो यह तो हो गया courses के बारे में अब हम इसको भेजे हैं कैसे इसके लिए apply कैसे करना है तो यह दू सिग्मिंट में है पहले retiring और जो हमारे signing उनके लिए क्या है वो application form यह application form officers के लिए तो यह officers के लिए उसको आप देख ले इसका लिंक भी नीचे description box में है वहाँ से आप इसको apply कर सकता है उसके application process से आप 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 यूनिट से आप प्रोसेस करना होगा वहाँ से अपने नाम को forward करा नहीं होगा जो भी आप प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से होते हुए और इसको आप अगर किसी भी कर देना है उसके बाद ये जितने भी दस्तावेज है कौन कौन से डॉक्मेंट से वो देख ले एक बाद फो पॉट्टो कॉपी आफ एक सर्विसमेंट डिश्चारज बूग ये एक सर्विसमेंट वो खुद भी सोल्जर बोड ही इसको फॉर्वर्ड कर देते है आपको क्यवाल ये साइन करवाना है और डॉक्मेंट लगा के इसको साइन करना तो ये था प्रोसेस बाकि जो सर्विंग सोल्जर जो रिटारिंग है वो अपने यूनिट से करें तो ये तो था पूरा प्रोसेस इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा तो आप इसको कॉमेंट करें आपको करेंगे आपकी option है वहाँ पे क्लिक करें पूरे डिटेल में हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ आपको आपको पूरा समय में आजाएगा अगर आप ये कॉर्स करना चाहते है फ्री पॉस्ट एक बार ये लाइफ उनको सेयर करें ताकि वो अपने लाइफ को अच्छा सुद्रड और अपना स्केल अप कर सके मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय बारत